السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ما شاء اللہ كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا باللہ جو اللہ چاہتا ہے غیئی ہوتا ہے اور اللہ کی طاقت اور قدرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا حیاءکم اللہ وکثر اللہ جمعکم اللہ آپ تابعا ہم حضرات کو زندہ رکھے اور آپ کی تعداد میں اضافہ فرمائے وَدَفَعَ عَنْكُمُ السُوءَ وَالْبَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْأَعْدَاءَ اور اللہ تبارک وطالعہ آپ سے تمام بلاؤں کو اور آفتوں کو دور فرما دے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امیرنا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ انت المستغاث بکا الى حضرت اللہ سبحانہ وتعالی درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام نازل ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جن پر ہم ضرور سلام بیشتے ہیں اور ہم جن سے مصیبت کے وقت جن سے ہم مدد طلب کرتے ہیں بدایتا نشکر ادارتا الجامع القادریہ لانہا اتاحت لنا الفرصتا بلقائکم وبجمعکم وبالتبرک بکم اور سب سے پہلے میں جامعہ قادریہ کا اور اس ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اور جن کی دعوت پر ہم ہندوستان تشریف لائے اور ہمیں آپ سے ملاقات کا موقع ملا اور خصوصا حضرت اللہ مولانا غلام رسول حامی صاحب قبلہ کہ ہم بہت مشکور ہیں ایوہا الجمع الكریم نتکلموا عن اشیاء منها مہترم سامین اکرام آج ہم اور آپ یہاں پر جس بات کیلئے جمع ہوئے ہیں جس سبب کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں اور جو اصل وجہ ہے ہماری یہاں پر اکھٹا ہونے کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وحب سیدنا ومولانا عبدالقادر القیلانی رضی اللہ عنہ وارضا اور غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے نام پر ہمارا آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عالم تصوف کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے والتصوف هو البحث عن حقیقت الانسان والتصوف کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کو تلاش کرنا اسے تصوف کہتے ہیں البحث عن الذات الضائعہ والبحث عن العلاقہ التي تكون بين الانسان والانسان وَبَيْنَ الْإِنسَانِ وَخَالِقِ الْإِنسَانِ اور انسان کے جو رابطہ ہے اسے تلاش کرنا ہے اسی کا معنی تصوف ہوتا ہے اور دوسرا رابطہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ جسے تلاش کیا جاتا ہے وہ تصوف کے ذریعہ کیا جاتا ہے فَالتصوف علاقہ تربط الانسان بالکون وَبِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تصوف ایک ایسا علاقہ ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ ہم آپس میں ملتے ہیں ہم کائنات سے بھی مل جاتے ہیں اور خالق کائنات سے بھی ملتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر آپ میں یہ استطاعت نہیں کہ آپ اسے دیکھ سکو تو کم سے کم یہ سمجھ لو کہ وہ ذاتِ باری تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے وَنَذْكَرُ أَيضًا أَيُّهَا الْأَعِزَّةِ الْأَشَاعِرَ وَالْمَا تُرِيدِيَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ السُنَّةِ فِي الْإِسْلَامِ اور اہلِ سُنَّةِ وَجَمْعَاتِ کے جو اہم تو ستون ہے اشاعرہ ماتوریدیہ میں ان کے تعلق سے بھی چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا لما نزل قول الله تعالى وهذا في مستدرك الإمام الحاكم رحمه الله لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رحمه الله أتباعُ الإمام أب الحسن الأشعري هم قومه فالأشاعره والماتوریدیه هم علماء الأمة فإذا أردنا أن نخرج كتبهم من مكتبة الإسلام أصبحت المكتبة رفوفاً فارغاً فهذا منهجٌ ارتضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وَمَا أَنتُمْ عَلَيْهِ انشاء الله سبحانه وتعالى حضرت نے عقیدہِ الشریعہ اور عقیدہِ ماتوریدیہ کے حوالے سے سب سے پہلے قرآنِ پاک کی آیتِ کریمہ کو پیش کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جو لوگ دینِ اسلام سے پھر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد ایک ایسی قوم بھیجتا ہے کچھ ایسے افراد بھیجتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور کافروں پر اور غیر مسلموں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے منحرف ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کو صحیح راستی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو جب یہ آیتِ کریمہ جس کا ہم نے مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا تو جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو اس مجلس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرتِ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی اور آپ نے حضرتِ ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں جن کا ذکر فرمایا جن صالحین کا ذکر فرمایا کہ جو لوگوں کو صحیح راستی کی طرف دعوت دیں گے تو اے ابو موسیٰ اشعری وہ تمہاری قوم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ذریعیت میں ایسے صالحین کو پیدا فرمائے گا اور ایسی شخصیت کو پیدا فرمائے گا کہ جن کے ذریعہ وہ دین کی خدمت کریں گے اور فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے آئیلیں اسی انہی کی خاندان میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنے دینی خدمات کے ذریعہ لوگوں کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کی اور تصوف کی صحیح دعوت دی وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت جس پر ہم اور آپ قائم ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس پر قائم رہیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب ہو جائے فالأشاعرہ والماتوریدیت لا يخالفون الائمت الاربعہ الامام ابا حنیف رضی اللہ عنہ و مالک والشافعی و احمد اور یہ دونوں امام بھی چاروں اماموں کی مخالفت نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ والأشاعرہ والماتوریدیت لا يکفرون احدا من اہل القبلہ والماتوریدیت والأشاعرہ هم اہل السنة والجماعہ اور اہل سنة و جماعات جس قید پر قائم ہے والحمدللہ اہل سنة اشاعرہ اور اہل سنة ماتوریدیت ہے وَهُمُ الَّذِينَ قَدَّمُوا الْنَصَّ عَلَى الْعَقْلِ وَلَمْ يُغَيِّبُوا الْعَقْلِ لِأَنَّ الْعَقْلَ هُوَ مَدْخَلٌ لِفَہْمِ النُصُوصِ یہ وہی لوگ ہے کہ جنوں نے دین اسلام کے معاملات میں اعتقادیات کے اندر اپنے عقل کا دخل نہیں کیا بلکہ وہی عقیدہ پیش کیا جس عقیدے کو قرآن و سنت نے پیش کیا سبحان اللہ وَقَدْ حَثَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْتَدَبُّرِ وَالْتَفَكُرِ فَقَالَ وَلِيَ الذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کا حکم دیا ہے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے فَالْإِمَامُ الْأَشْعَرِي جَعَلَ الْعَقْلَ خَادِمًا لِلْشَرْ وَمُؤَيِّدًا لَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ حَاكِمًا عَلَى الْشَرْ اور امامِ اَشْعَلِي رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے آپ نے کہا کہ عقل جو ہوئے یہ خادم ہے نس کی یعنی اس عقل کے ذریعہ ہم نس کو معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شریعت پر اور قرآن و سنت کے نصوص پر ہم اپنے عقل کو حاوی کر دے اور اپنے عقل سے ہم جو ہے اعتقاد کو اپنائیں وَالْعَجِيبُ اَنَّ سُلَّةً قَلِيلَةً اَخْرَجَتِ الْأَشَاعْرَ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ وَفَوَّغُوا لیکن دنیا کے اندر چند ایسی قومیں بھی نکلی جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور اہلِ سنت و جماعت کی عقیدے سے خارج ہو گئے وَلَابُدَّ مِنَ التَّأویل لِأَنَّ الْآَيَاتِ القرآنية قد تتعارض وتتضارب فيما بينها فالله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم اينما كنتم ويقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فإن لم يؤول الوجه بالذات وقال إن الوجه يهلك هذا كفر وإن قال أن الوجه هو الذات فقد أول وأول الإمام البخاري رحمه الله فقال كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء هالك إلا ملكه وعلى ذلك فالتأويل يكون اجماليا وقد اشتهر هذا عن السلف الصالح ويكون تفصيليا وقد اشتهر هذا عن الخلف فهذا هو المنهج الذي ساقه الإمام الأشعاري لأتباعه إلى يوم القيامة فنحن على ذلك چند دقیق باتیں بیان فرمائیے اعتقاد کے حوالے سے عقیدے کے حوالے سے کہ آج حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ آگئے ہیں جو دینِ اسلام کے عقیدے میں اپنے اقل کو داخل کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا جس دن ہم نے اپنے اقل کو داخل کرنا شروع کر دیا اور اقل کا دخل ہم نے کر دیا تو انسان کفر کر بیٹھے گا اس لئے کہ قرآنِ پاک کے اندر کچھ ایسی آیات موجود ہیں کہ جیسے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے دنیا کے اندر ہر چیز فلا ہونے والی ہے اللہ وجہہو جس کا معنی اگر ہم تعویل نہ کرے تو انسان جو اپنے عقیدے کے ہاتھ دو بیٹے گا لیکن ہمارے اشائرات اور ماتوریدیاں جو ہمارے مشایخینِ عقیدہ ہیں جنہوں نے جو ہمارے امام ہیں انہوں نے اس کی تعویل کو پیش کیا کہ دراصل اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کائنات جو ہے ہلاک ہو جائے گی سب کچھ ہلاک ہو جائے گا اللہ ملکہو مگر اس کا ملک جو ہے اس کی سلطنت وہ ہمیشہ باقی رہے گی وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كَمَا جَاءَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ انہُ دَعَا لِبْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنهما فَقَالَ علمه الحكمة وتأویل الكتاب فما معنى تأویل الكتاب؟ ما المعنى المراد من تأویل الكتاب؟ هو الذي سار عليه السلف الصالح كالإمام أبو الحسن الأشعري رضی اللہ عنه وقال الإمام النووي في شرحه على صحیح مسلم يقول لا خلاف بين المسلمين قاطبتاً فقيههم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الوارد بذكر الله تعالى متأولا عند الجميع أي عند جميعهم كقوله تعالى أمنتم من في السماء؟ هذا مؤول كما قاله الإمام النووي وهو نقلاً عن القاضي عياض ونقلاً عن الجمع من المسلمين من علمائهم فقال أمنتم من في السماء ونحوه ليست على ظاهرها بل كلها متأولا عند الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أن يجعل هذا الجمع وهذا المؤتمر المبارك على المنهج الصحيح للأئمة الأربعة ولإمامنا أبي حنيف رضي الله عنه وعلى منهج سيدنا عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه وعلى منهج أهل العقيدة الصافية الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام الماتريدي وأنصحكم بأن تتمسكوا بهذه المؤتمرات وبهذا الشيخ المبارك وننصحكم أن تدعموا إخوانكم في هذه الجامعة بِكُلِّ ما ترونه من دعاء من معنویات من أي شيء تستطيعوا يدكم أن تصل إليه حضرت نے فرمایا کہ یہ جو سارے عقیدے کی باتیں جو باریک باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو نصیت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیئے کہ ہم اہلِ سنت و جماعت کے مسلق پر سختی کے ساتھ قائم رہیں کون سا مسلق آپ نے فرمایا جو امامِ عظم ابو حنیفہ کا مسلق ہے وہ مسلق جو سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عن کا مسلق ہے سبہان اللہ وہ مسلق جو سیدنا امامِ ابو الحسنِ شریح ابو منصور ماتو دیدی رضی اللہ تعالیٰ عن کا مسلق ہے سبہان اللہ ہمیں اس پر سختی کے ساتھ قائم رہنا ہے اور آپ نے اخیر میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہا کہ بلخصوص آپ کے اس وادی کشمیر کے اندر اس وادی میں الحمدللہ فضیلت الشیخ غلام رسول حامی صاحب قبلہ کی ذات موجود ہے سبہان اللہ ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں نارے تکبیر پورا مجموعہ ہاتھ اٹھا کے نارے رسالت انٹرنیشنل کارون اسلامی پیر طریقہ اللہ محامی صاحب حامی صاحب قلم بڑھو پورا مجموعہ ہاتھ اٹھا کے حامی صاحب قلم بڑھو انٹرنیشنل شاہی جیلان کانفر اور آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے آپ اس شیخ جلیل کے آپ دامن کرم کو مضبوطی سے تھامے رہیں اسی طریقے سے انہوں نے اپنی محنت سے لگن سے جس جامعہ کی بنیاد رکھی ہے تو آپ اس جامعہ قادریہ کا بھی ہر طریقے سے تعاون کریں آپ جس طرح کر سکتے ہیں مالی طور پر خدماتی طور پر اپنی قربانیاں پیش کر کے اپنے خدمات پیش کر کے جس طریقے سے آپ کو اللہ نے جو حیثیت دی جو طاقت دی آپ اپنی طاقت کے مطابق اس جامعہ کو آپ جو ہے آگے بڑھائیں اور اس کا تعاون فرمائیں اس لیے کہ یہ وہی جامعہ ہے جو الحمدللہ اہلِ سنت و جماعت کے سچے مسلک کو اور اقابلین کے سچے مشرب کو دنیا میں پھیلاتا ہے سبحان اللہ وَلَا تَسْتَوْحِشُوا الطَّرِيقَ الَّذِي تَسْرُونَ فِيهِ بِأَنَّكُمْ قِلَّ انْتُمْ كَثِيرُ اور جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم بہت تھوڑے ہو تمہاری تعداد بہت کم ہے ان کی بات کو نظر انداز کر دو سبحان اللہ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَمْدَحُوا الْقِلَّةِ دَائِمًا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر بعض مقامات پر ان لوگوں کی بھی تعلیف فرمائی ہے کہ جو بظاہر تو بہت کم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت بڑی طاقت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو بہت تھوڑی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی جماعت پر فتح عطا فرما دی سبحان اللہ والحمدللہ ہمیں اس مسلک پر سختی کے ساتھ قائم رہنا ہے سبحان اللہ حضرت فرما رہے جنہ قابلین کا آپ نے نام لیا کہ الحمدللہ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مشائخین ہے اخیر میں آپ نے ذکر کیا کہ سیدنا شیخ امام احمد رضا خان فاظلِ برینوی رضی اللہ تعالی یہ ایسی شخصیت ہے جو جن پر اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے احسان ہے ہم ان مشائخین کے دامن کو مضبوطی سے گر تھا عشق محابت عشق محابت عشق محابت عشق محابت عشق محابت وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ النَّوَوِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَكُلُّ شُرَّاحِلْ مُوطَّء لِلْإِمَامِ مَالِكُ كُلُّهُمْ أَشَاعِرَةُ رضی اللہ عنہم وَأَرْضَاهُمْ اگر ہم احادیث کی کتابوں پر نظر کریں احادیث کی کتابوں کی شرح کرنے والوں پر نظر کریں تو الحمد للہ تمام کے تمام محدثین شارحین یہ سب کے سب اہلِ سنت و جماعت سے ہیں اللہم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فإنك علینا قادر وَإِنُّ بِنَا فِي مَاجَلَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ اللَّهُمَّ صلِّ عَلَيْهِ صلاةً وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يا سیدَنَا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا قدوتنا إلى الله أنت مُقَرِّبُنا أنت رسول التقريب من رحمة الله يا نبي الله يا حبيب الله اللهم صلِّ عليه صلاةً وسلامًا دائمين باقیین الى يوم الدین الف الف مئة صلاة وسلام وتحییہ وبرکات على اكمل الاصفیاء وخاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مرحب بفضلک سیدنا ابا بك التقي وسیدنا عمر النقي وعثمان الزكی وعليا الوفی اللہم مرحب سیدتنا فاطمة الزهرہ وخديجة الكبرہ وعائشة الطهرہ الصديقة وارحم الحسن المجتبى والحسین الشهيد وشهداء كربلا اللہم وسعدا وسعيدا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعامر بن الجراح ابا عبيد عامر بن الجراح وجميع الصالحین والاولیاء والعارفین واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واغفر لنا ولوالدین لا اله الا اللہ محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث اقودل ان شاء الله آمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد اتينا بثوب وسترة وغلاف سيدنا الامام الاعظم وكان قبل ذلك على ضريح سيدنا الامام معروف الكرخي رضي الله عنه ونقدمه هدیتا بسیطتا الى راعی هذا الحفل المبارک الشیخ الحامی اصحاب اللہ سبحانه وتعالى ان يجعلنا في غطاء ستره وان يسترنا بسطره الجمیل مبارک اللہ بکوام حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جب بغداد شریف سے آیا ہوں تو میں نے بغداد شریف سے جب حضیع و تحفہ لانے کا سوچا تو میں نے بغداد مواللہ سے سيدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے روز مبارک کی چادر لایا ہے وہ چادر جو صرف سيدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے روزے سے متصل نہیں ہیں بلکہ سلسل قادریہ کے جو مشاہیخین ہیں جس میں حبت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گین جنے دے با سفا کے واضح تھے تو یہ چادر مبارک ایک عرصہ دراست تک حضرت معروف کرخی کے روزے مقدسہ پر بھی رکھی ہوئی تھی سبحان اللہ اور پھر آخیر میں بغداد شریف سے آتے آتے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی اس چادر کو پیش کیا ہے تو یہ چادر مبارک حضرت نے فضیلت الشیخ غلام نصول حمی صاحب قبلہ کے لئے لائیا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں سبحان اللہ نارے تکمیر نارے رسالت نارے رسالت انترنیشنل کاربان اسلامی نارے گوشیہ نارے گوشیہ نارے گوشیہ نارے گوشیہ نارے گوشیہ ها جسے بے کرارشاہ ہا چسے بے کرارشاہ یہ نئے تکرارشاہ ہا hacksی نئے تکرارشاہ understand